اتر پردیش کے کانپور میں آٹھ پولیس والوں کو مار کر فرار ہوا ککیات اپرادی وکاس دوبے اب تک فرار ہے یو پی پولیس اور ایس ٹی ایف کانپور سے لے کر اتر پردیش الگ الگ علاقوں میں اور دوسرے راجوں میں وکاس دوبے کی تلاش کر رہی ہے فرید آباد میں وکاس دوبے پولیس کے ہاتھ آتے آتے بج گیا حالانکہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ وکاس دوبے ہی ہے لیکن اس کی ابھی تک بکتہ جانکری سامنے نہیں آئی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں دکھ رہا ہے کہ کیسے پولیس کے آنے سے پہلے ایک آٹو میں سوار ہو کر وکاس دوبے وہاں سے فرار ہو گیا فوٹیج میں وکاس روڑ پر کھڑے آٹو کا انتظار کرتا دکھ رہا ہے مٹھائی کی ایک دکان کے سامنے کھڑا وکاس قریب پانچ منٹ تک وہاں انتظار کرتا رہا اس نے دیکھ لیا تھا کہ مٹھائی کی دکان پر کیمرہ لگا ہے اس لیے وہاں سے ہٹ گیا مگر تب تک اس کی تصویریں قید ہو چکی تھی پہلے دو اوٹو نے اسے بیٹھانے سے منع کر دیا پھر تیسرے اوٹو میں بیٹھ کر وہاں سے وہ چلا گیا اس نے کالے رنگ کی شیٹ جنس اور ماسک پینا ہوا تھا اس کے کندے پر ایک بیگ بھی لیکھا گیا ہے بانا جارہے کہ وہ اپنا سمان لیے ادھر ادھر چھپتا فر رہا ہے وکاس دوبے اصل میں بیدخل چوک علاقے میں اس تھی تک چھوٹے ہوتل میں رکھا تھا ہوتل کے کرمچاریوں کے انسار وکاس نے اپنی پیچان انکور کے روپ میں کرائی تھی پولیس ٹیم کے ہوتل پہنچنے سے پہلے ہی وکاس وہاں سے فرار ہو گیا اس کے کچھ سریوگی وہاں سے پکڑے بھی گئے ہیں ڈلیہ انسی آر میں بھی کئی جگہ پر اس کی تلاش کی جا رہی ہے تو وکاس ایک بار پھر سے فرید آباد سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا ہے موسیقی